ہیلو فرینڈز آج آپ کو بتانے جارہی ہوں میں شبرات سپیشل سوجی کی برفی یا سوجی کی قتلی اس کے لئے ہمیں کیا کیا لینا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہم نے کیا کیا لیا ہے ہم آپ کو اس کے لئے بتا دیتے ہیں یہ ہم نے ایک کپ کے قریب شکر لی ہے ایک کپ کے قریب ہم نے سوجی لی ہے ایک ہم نے دیسی گھی لیا ہے آپ کے پاس دیسی گھی آپ کر لینا چاہتے ہیں تو آپ لیجئے ورنہ کوئی بھی آپ آئل لے سکتے ہیں اور ہم نے یہ لیا ہے 4-5 الاجیوں کو کوٹ لیا ہے اور ہم نے تھوڑا سا لیا ہے کیوڑا اور ابھی ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا ہمیں ناریل بھی گھسنا ہے اور تھوڑا سا ڈرائی فورٹس ہم تھوڑا سا باریک کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کب ہم کیسے ڈالنا ہے چلی آئیے ہم جھٹ پر بنا لیتے ہیں ہم نے پین لے لیا ہے پین اور گیس اپنی آن کر دی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں جو ہم نے گھی لیا تھا نا گھی کو اب ہم اس پین میں ڈالیں گے تھوڑا سا گھی ڈالیں گے پین میں تھوڑا سا گھی ڈال کر ہم اس میں اپنی سوجی کو تھوڑا سا بھون لیں گے اس کو میلٹ ہونے دیتے ہیں گھی ہمارا میلٹ ہو جائے گا اب دیکھیں گھی ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنی سوجی ڈال دیں گے اور سوجی کو اچھے سے تھوڑا سا بھون لیں گے اور سوجی کو ہمیں جو ہے نا لگتار چلاتے ہوئے ہیں ہمیں بھوننا ہے کیونکہ یہ نیچے سے پھر جل جاتی ہے برنا اگر ہم نہیں چلائیں گے نا تو نیچے سے جل جاتی ہے اس لئے ہمیں لگتار چلاتے ہی رہنا ہے دیکھیں دوستو سوجی ڈال کی ہماری ہلکی ہلکی بھوننے لگی ہم نے لگتار چلاتے ہوئے ہم نے اس کو بھوننا ہے اور یہ ہو گئی ہے اب اس کا ہم فلیم کو جو ہے ہم بند کر دیں گے فلیم ہم بند کر کے اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو چھان لیں گے پھر سے پین لے لیا ہے پین کے بعد ہم نے اپنی جو گیس تھی وہ آن کر دی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے پین میں اب ہم ڈالیں گے تھوڑا سا گھی ایک چمچ کے قریب دیکھیں میں نے گھی لے لیا ہے اور اس کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو پگلنے دینا ہے اب دیکھیں ہمارا جو ہم نے گھی ڈالا ہوا تھا وہ ملٹ ہو گیا یعنی کی پگھل گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہم نے ایک چینی لے کر رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے فریم کو کر دیں گے تھوڑے زیر کے لیے سلو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے دو چمچ کے قریب کے پانی لیا ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دیں گی جس سے ہماری پینی گلے نہ اور اس کو ہمیں فریم کو ہم نے سو کر دیا تھا پہلے سے ہی اور اب میں نے جو نارے وہ سوری الائچی کوٹ کا رکھی تھی وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں اس کی ہم تھوڑے سے بہت تار والی چاشنی تو نہیں بنائیں گے مگر ہاں یہ ہلکا سا تار دیں گے جس سے یہ بنتی چاشنی ہی ہے جو ہم نے یہ اپنی چینی ڈالی ہوئی تھی تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں یہ چیک کر لینا ہے تھوڑا سا تار ہونا چاہیں گے بس اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ زیادہ ہمیں نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں چیک کر لیتا ہوں ہلکا سا تار ہمیں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ نہیں بنانی ہے اب اس کے اندر ہی ہم نے جو یہ اپنا سوڑی یعنی کی روا بھون کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے جلدی جلدی اور اس کو ہم خوب اچھے سے مکس کریں گے ہم نے یہ ایک ٹرے لے لیتے ہیں ہم گھی لگا دیں گے اب یہ ہو گیا ہے ہمیں فلیم کو کر دینا ہے بند اور جو ہم نے ٹرے میں گھی لگا رکھا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے ہم نے یہ اس ٹرے لے لیتی ٹرے میں ہم نے گھی لگا دیا ہے دیکھیں ہم نے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ دیکھیں رہے ہوں گے اب ہمیں یہ جو ہم نے لیا تھا اب ہم اس کو پھیلا دیں گے جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اب ہمیں اس کو پھیلا دینا ہے اچھے سے اگر کسی کٹولی سے یا کسی سے بھی آپ پھیلا سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے پھیلا دیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے جیسے ہم نے یہ پھیلا دیا ہے ہم نے یہ تھوڑے سے کاجو بادام اور یہ سب چیز کاٹ کے میں نے رکھی ہوئی تھی باریک باریک اب ہم اس کے اوپر اس کو لگا دیں گے ڈال دیں گے اچھے سے اور اچھے سے اس کو دبا دیں گے ناریل کو میں نے کدوگس کیا ہوا ہے باریک باریک اس کو کاٹ لیا ہے کشمش میں نے ایسے ہی رہن دیا اور اچھے سے ہم اس کو دبا دیتے ہیں ہاتھ سے اور نہیں تو آپ کسی کٹولی سے بھی دبا سکتے ہیں ڈال دیں گے دیکھیں میں کٹ رہی ہوں اس کو اسی طریقے سے ہمیں گے سچ جنے گے نکالسے میں اور ایک پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں دوستو کتیاں بلکل بن کر تیار ہو گئی ہیں اور میں نے آپ کو دکھائی دیتا ہے کتنی آرام سے اتنی آسانی سے نکل گئی ہیں اور منٹوں سے کنٹوں میں یہ ریسپی بن جاتی ہے اس شبرات ضرور اس ریسپی کو ترائی کیجئے ضرور بنائیے اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کیلئے اگر نہیں کیا ہے لوگوں نے تو دیکھیں یہ کتنی اچھے سے میں نے بنائی ہے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو میں چنے کی ڈال کی بھی ریسپی کی خطیاں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی شکریہ دوستو